اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ کو؟ بہت سے سٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کی تھی کمنٹ سیکشن میں لاسٹ ویڈیو پہ کہ پنجابی کے حوالے سے کوئی لیکچرز جائے ان کو کائنڈی سیریز وائز جائے وہ ریکارڈ کر دیں so definitely you will learn a lot because میں نے اس کے اندر جو words meaning ہیں جو difficult words تو ان کو بھی explain کیا ہے تو ویڈیو دیکھی گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے بتائیے گا کیونکہ آپ کی جو opinions ہیں جو آپ کی کمنٹس ہیں they are really helpful for me in order to improve my work in order to guide me in order to direct me how i can make my work better let's see آج کا ہمارا پہلا پنجابی کا جو topic ہے وہ صوفی شاعر میں سے جو ہے اس میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر گن شکر ان کا لقب ہے اور ان کا original name جو بابا فرید الدین ہے اور اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلے میں آپ سے دو تین چیزیں امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک تو نوٹس بنانے کے والے سے یہ بڑی امپورٹنٹ آپ کے سامنے ایک پیرامیٹر ہے ایک ایک ایگزامپل ہے میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ نوٹس آپ نے کس طرح سے بنانے ہیں تو آج آپ کے سامنے میں نے پروجیکٹر پر ڈسپلی بھی کر دیا یہ میری original نوٹس ہیں جن کے وجہ سے میں نمبر بھی لیتا رہا اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کا نظر آرہی ہوگی کہ یہ میں نے کلرز استعمال کی ہیں ڈیفرنٹ لائک ریڈ کلر اور بلو کلر بلیک بھی ہے لیکن شاہد وہ بھی یہاں پہ زیادہ ویزیبل نہیں ہوگا لیکن آپ یہ ایک پیٹرن ہے اس کے اندر ہوتا اس طرح سے ہے کہ یہ ایک مائنڈ میپنگ کے لیے بڑا ایک آسان فارمیٹ ہے اس سے آپ پیپر میں جانے سے پہلے اس کو اگر ایک گلینس یا گلمپس دیتے ہیں تو آپ ایزیل اس کو گوہ تھو کر لیتے ہیں امپورٹنٹ چیزوں کو تو نوٹس بناتے وقت اس چیز کا خیار رکھی گا یہ آپ کے سامنے ایک سپیسیمن آگیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو میں نے دو اسوں میں ڈیوائیٹ کیا ہے پنجابی کے والے سے میں اپورٹنٹ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ بہت سے بچوں میں ایک فیر تھا ایک فوبیا تھا کہ پنجابی جو ہے اسپیشلی بہت سے جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں پنجابی کو نہیں آپٹ کرتے اس وجہ سے یہ شاہد بہت ٹاف ہے لیکن آج کے لیکچر کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے اس کو ویسے پرپیر کرنا کس طرح سے ہے تو بسیکلی اس کا سب سے پہلے جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس میں میں نے پہلا اس اوبجیکٹیو کے پوائنٹ اویو سے تیار کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ اوبجیکٹیو کے لیے ہیں اور جو ہمارا سبجیکٹیو کا ایٹی نمبر کا پورشن ہے اس کے لیے ہم نے علیدہ سے اس کی پلاننگ کرنی ہے اس کی جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا سب سے پہلے اگر ہم اوبجیکٹیو کے پوائنٹ اویو سے دیکھیں تو اوبجیکٹیو میں سب سے پہلے ہم نے جو چیزیں امپورٹنٹ نکال لی ہیں بہت سے بچے یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم زائے کر دیتے ہیں ڈیٹیلز کے اندر ایکسٹر ڈیٹیلز کے اندر لیکن جب آپ نے نوٹ سنانے ہے تو آپ یہ ایک فارمیٹ آپ کے سامنے آرہا ہے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح میں نے ڈیزائن کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر لکھ لینا ہے کوئی بھی اپنے نوٹ سنانے ہے تو اس کے اوپر اپنے ٹاپک کا نیم لکھیں جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے پنجابی دا پہلا صوفی شاعر حضرت بابا فرید الدین مسعود گان شکر اور یہ میں نے مارکر کے ساتھ اس کو ہائیلٹ کر دیا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کے حیاتی تو ایک جات سمپلی اور بریف کیونکہ ہاں پہ ہم نے صرف ٹونٹی مارک سے ابجیکٹیو لینی ہے ہم نے کوئی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا امپورٹنٹ چیزیں نکالنی ہیں جو ڈیٹ او برت ہے وہ ٹونٹ ایٹی اٹھ ہے ان کی پدائش اور جو ڈیٹھ ہے وہ ٹونٹ ایٹی ہے یعنی گیارہ سو اٹھاسی سے بارہ سو اسی اور اگر آپ بودر کریں تو یہ جو پیرڈ ہے بیسیکلی یہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں جو تھا اگر ہم اس بیک گرونڈ میں اس کے ساتھ کانٹیکس میں اس کو جوڑیں اس وقت جو تھی بلبن ڈینیسٹی جو تھی برسیر میں تھی تو ان کا اصل نام جو تھا مسعود تھا لقب ان کا فرید الدین تھا بیسیکلی ان کا اریجنل نام مسعود ہے مرزی کے والے سے ابجیکٹیو کے والے سے ہمیں دیکھنا ہوگا پھر پدائش ان کی کوٹھے وال میں ہوئی ہے ملتان کے نزدی کے کسوہ ہے پھر ان کے والد کا نام ہے جمال الدین سلمان اور انہوں نے جو اپنی مدلی تعلیم ہے بیسیکلی جو تعلیم ہے بیسیک ایجوکیشن ہے اپنی والدہ کرسم بیبی سے حاصل کی ہے تو یہ بیسیکلی ان کے بیسیک جو پوائنٹ سے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگے اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ سننے سے بہت زیادہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اگر ہم پڑھیں تو ذہن سے نکل جاتا ہے لیکن میری اپنی یہ ہیبٹ ہے اگر میں لیکچر کو سن لیتا ہوں تو مجھے بہت جلدی ہو جائے ایزیلی میمورائز ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس کی اگلی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں عربی فارسی تفسیر حدیث فقہ وغیرہ ملتان دیکھ مسید دیکھتیب منحاج الدین ترمزی یہ بھی امپورٹنٹ تھا مروزی کے والے سے کہ انہوں نے اپنی بیسیک تعلیم جاتی کس مولوی صاحب سے حاصل کی تو یہ منحاج الدین ترمزی ہیں پھر سلسلہ چشتیا جو تھا اس میں پندرہ سولہ وریاں دی عمر ویچ تفسیر نافسیہ پڑھ دیاں سلسلہ چشتیا کہ اگر اب بات کرتے ہیں تو اس میں پندرہ سولہ وریاں ورے سے مرادہ سال دی عمر ویچ یعنی پندرہ سولہ سال جب آپ کی عمر تھی اس میں تفسیر نافیہ آپ نے پڑھی یہ تفسیر قرآن و جیر کی دیفرنٹ تفسیروں کے نام ہے اس میں تفسیر نافیہ انہوں نے پڑھی حضرت خواجہ بختیار کاکی ان سے یہ بھی امپورٹنٹ ہے مروزی کے لئے بیسک ٹیچر جو تھے ان کے عربی کے وہ یہاں مولوی تھے منحاج الدین ترمزی اور تفسیر نافیہ نے پڑھی حضرت خواجہ بختیار کاکی نیچے ابجیکٹیو کے نیچے آپ کو چوائس دی ہوں گی اگر آپ کے ذہن میں ایک دفعہ چیز گزری ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ذہن میں آ جاتی ہے اس کے بعد گن شکر ہون بارے روایتیں کہ اس کے بارے میں تین دو تین باتیں ہیں کہ ان کو گن شکر کہا کے جاتا ہے لکب ملا کس طرح سے تھا ایک تو والدہ اور نماز والا ذکر ہے میں نے صرف یہاں پہ ہنٹ دی ہے بیسکل اس کے پیچھ ایک سٹوری ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے ان کی والدہ جتی نماز کی طرف ان کا دل لگانے کے لئے ان کے جائنماز کے نیچے جتی وہ شکر رکھ دیتی تھی تو جب یہ اسلام پیرتے تھے نماز ختم کرتے تھے تو شکر ان کو آوارڈ کے طور پر وہ ان کی والدہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا ہے ایک دن ان کی والدہ شکر رکھنا بھول گئی تو انہوں نے جب اٹھا کے دیکھا ان کی والدہ بڑی پریشان ہی لیکن جب انہوں نے جائنماز اٹھایا تو نیچے شکر موجود تھی تو بیسکل یہ ایک کرامت ان کی کنسیڈر کی جاتی ہے اس کے بار ایک اور واقعہ اس میں مشہور ہے کہ سوداغرہ دیگلت بیانیس کے اندر یہ تھا کہ ایک سوداغر تھے وہ کچھ شکر کی بوریاں لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے سوداغروں نے مزاق یا تنزن کہا دیا کہ اس کے اندر جانا وہ پتھر ہیں یا نمک ہیں دو روائیتیں ملتی ہیں تو جب انہوں نے جا تو وہاں پر اس میں سمان کھولا اور جب دیکھا تو اس کے اندر جو تھی وہ واقعی جو چیزیں تھی وہ ساری کے ساری کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بن چکی تھی پتھر یا نمک میں تبدیل ہوگی تھی تو انہوں نے آگن سے معافی مانگی اور دوبارہ ترخواست کی کہ اب دعا کریں ہمارا جو سمان ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ان کی دعا سے دوبارہ ان کی جو چیزیں تھی وہ ٹھیک ہوگی تیسری پھر ایک اور بات ہے کہ روزہ کھولنے لی روڑا مو وچ پایا کہ انہوں نے روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز موجود دی تھی اس کو پتھر کا جو ایک پیس تھا اس کو مو میں رکھا تو وہ شکر بن گیا تو بیسکر یہ تین جو روایتیں ہیں اس کے بارے میں اس لیے ان کو گن شکر یعنی شکر عطا کرنے والا کہا جاتا ہے اس کے بعد اجودن وچ تبلیغ تیوی سال مرشد دی وفاد مگروں اجودن یعنی موجودہ پاک پتن کے علاقے جب وہاں پہ تشریف لائے اور چوبیس سال اسلام دی شکر ونڈن مگروں اتھئی سال فرمایا یعنی یہاں پہ انہوں نے چوبیس سال جاتھی اسلام کی خدمت فرمائی اس کے بعد ارس ان کا یہ پہ لگتا ہے پاک پتن کے اندر اور پانچ سے دس محرم یہ ان کے بیسیکلی ارس کی ڈیٹ ہے وہ پانچ سے دس محرم ہے اور قبر تے روزہ سلطان غیاس الدین بلبل نے کروائی یعنی ان کی جو قبر تھی وہ سلطان غیاس الدین بلبل نے بنوائی تھی پھر اس کے بعد جو تھا چوبیس سال اسلام بھی شکر ونڈن مگروں اتھے بشتی دروازہ بھی ہے بشتی دروازہ بہت مشہور ہے اور بہت سے لوگ وہاں پہ جاتے بھی ہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے گزرنے سے گناہ اقائدین کا جو ایک خیال ہے کہ بخشوائے جاتے ہیں علیف سین سے بن گیا سرارو علیہ اور رے علیف سے بن گیا راحت القلوب اور جو فے ہے اس سے بن گیا فوادل سالکین یعنی میں نے ایک شورٹ ٹرم اور دماغ کو ایزی وے میں ریمیموریز کروانے کے لیے کچھ ٹرکس اور کلوز آپ کے سامنے رکھیں نوٹس کے اندر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیزیں اپنی نوٹس میں لازمی طور پر ڈیوائز کیجئے گا اس سے کام کرنے کا جو آپ کا برڈن وہ کافی ریلیز ہو جاتا ہے اس کے بعد بابا فرید دے شلوک یا بیعت شلوک بابا فرید دے نال المشہور ہے یعنی جو شیر تھے وہ شلوک کے نام سے مشہور ہے شلوک بیسیکلی شائری کی قدیم سنف تھی جس کے اندر عام طور پر دو مصروں میں ہیں دو شیروں کے اندر بڑھے ایک امپورٹنٹ معنی خیص بات کی جاتی تھی جڑے آپ دی گتی نشین حضرت شیخ ابراہیم فرید ثانی دی جازت نال سولہ سو چار وچھ گروہ ارجن نے آدھی گرنت وچھ مرتب کی تھی یہ گروہ ارجن بیسیکلی سکھوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے پنجابی کے والے سے تو انہوں نے ایک کتاب تھی آدھی گرنت اس کے اندر جو تھے وہ پرنٹ کروائے پنجابی کے اندر کوئی بھی قویسچن آجے مثلا بابا فرید کے انگل سے کسی بھی طرح سے ان کے کلام کی صفتیں آسکتا ہے ان کے کلام کے اندر کیا موضوع ہیں موضوع کا نطارہ کریں اسلام کی خدمت کس طرح سے کی عام طرح پر اس انگل سے قویسچن آتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے جس انگل سے بھی قویسچن آئے آپ نے صرف اس کے شیر جائے ہیں پنجابی کے اندر صرف اور صرف شیر یاد کرنے کے نمبر ہیں تو آپ ان کو ری پروڈیوز کرنا ہے اب ان کے کلام کی صفتیں جائیں بیسیکلی کلام کے اندر کیا کیا ٹاپکس انہوں نے بتایا تھا اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر ون پہ آج زیتہ انکساری دنمونہ اچھا بابا فرید کو یاد کرنے کا سانتری کا کیا ہے ایک تو نمبر ون آپ کچھ چیزیں ہنٹ پہ یاد کر لیجئے اپنے مائنڈ میں اس کو جو آپ بٹھا لیں نمبر ون کہ یہ پنجابی پہلے صوفی شائر ہیں نمبر ون نمبر ٹو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے ان کی شائری کے اندر جو ہے وہ ہمیں آجزی انکساری اور اپنے آپ کو اپنی سیلف کریکشن جو ہے سیلف اڈریس جو ہے اس کا بہت زیادہ امیج نظر آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سب کے اندر عام طور پر ایک اور یاد رکھنے کا سانتری کا ہے کہ فریدہ کا لفظ جب بہت زیادہ پرومیننٹ ہے جیسے پہلا ان کا شیر میں نے ایک ٹاپک ویز الیدلہ در سے کی ہیں اچھا اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں جو میں نے بکس آپ کو بتائی تھی اس کے اندر سے آپ کو جو شیر احسان لگتے ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں لازمی نے آپ نے یہ یاد کرنے یہ مجھے حسان لگے تھے میں نے نکال لے میں دس سے پندرہ اسی کو آپ نے گھما پھر آ کے مختلف انگلز ان کو بری پروڈیوز کر دینا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایکسپلینیشن یا لیبوریشن دے دی نہیں ہے جس نہیں یہ صرف شیر ہیں آج دی تنکساری دے نمونہ اب آپ نے اس کے اندر لکھ دینا ہے کہ ان کے کلام کے اندر بہت زیادہ آج دی کا درس ملتا ہے یعنی آپ لکھ سکتے ہیں آسانی سے بابا رادے کلام بابا رادے کلام بابا رادے کلام بچھ ہمیں حسانو بہت زیادہ آج دی تنکساری دی مثالنا لبدیاں نے جو ہے کہ وہ ایک شیر بچھ کہنے دینے کہ فریدہ من میدان کر ٹوئٹ اپے لا یعنی وہ اپنے آپ کو ڈریس کر کے کہہ رہے ہیں فریدہ اپنے من نو میدان کر میدان سے مراد ہے بیلنس کرو اور ٹوئٹ اپے ٹوئٹ اپے سے مراد ہے اونچ نیچ جو چیزیں ہیں جو اتار چڑھاؤ اس کو ختم کرو لا مراد اتارنا اگے مولنا اوسی اگے سے مراد ہے آگے آخرت میں مول سے مراد ہے بھاؤ قیمت نا اوسی اوسی معنی آمدن فائدہ یعنی آگے کوئی قیمت فائدہ نہیں دے گی دوزخ سندی بھا دوزخ جھنم سندی 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 سے مراد ہے دی اندی بھا قیمت یعنی دوزخ تھی جو قیمت ہے نا وہ آگے آپ اس سے کوئی فائدہ پیسوں سے نہیں لے سکتے کوئی نفع نہیں لے سکتے تو بہتر ہے کہ اپنے من کو میدان کیا جائے آج جی اپنائی جائے پھر غروت تکبر تو بچندہ درس تو بابا جی دے کلام غروت تکبر تو بچندہ بڑا درس نظر آندا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں فریدہ مینو منج کر نکی کر کر کٹ منج سے مرادتا ہے آپ کو پتا ہے کہ منجی جاتی چاول جاتے پہلے وقتوں میں اتارتے تھے اس نے ڈرم کے اوپر مار کے دانے لیدہ کیا جاتے تھے اور نکی کر کر کٹ چھوٹا کر کر ان کو پیسے تو یعنی چھلکے لیدہ کریں تو فریدہ اپنے من کو جائے منج کر نکی کر کر کٹ برے خزانے رب دے جو بھائیں سو لٹ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ ہیں جتنا مرضی آپ حاصل کرو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو انسان غرور نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نیمتیں جائے ان سے فائدہ مند ہو جاتا ہے تیسرا ان کے اقلام کے در پروپٹی تھی کہ ذات دی نفی اپنی نفی کرتے ہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں اڈریس کرتے ہیں فریدہ کالے مندے کپڑے تک کالا مندہ دیس یعنی میرے کپڑے بھی کالے ہیں اور میرا دیس دیس سے مراد سیمبولیکل انہوں نے یوز کیا ہے یعنی میرے گردوں نواہ یا جس جگہ میں رہتا ہوں وہ بھی سب جگہ کالی ہے میرے اندر من بھی کالا ہے گناہی بریا میں پھران لوگ کہن درویش بڑا خوبصورت آجی کا نمونہ ہے کہ میں گناہوں سے بنا پھر رہا ہوں یعنی میرے اندر بہت زیادہ گناہ ہے لیکن لوگ مجھے کیا کہنے ہیں لوگ کہن درویش لوگ مجھے صوفی سمجھتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک اور کا ٹاپک تھا پھر اس کے بعد استقامت کا موضوع اس کی کلام کے اندر ہمیں بہت نمائن نظر آتا ہے رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی یعنی جو رکھا سکھا مل جائے جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرو ویک پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی دوسروں کے موہ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ دوسرے لکمہ کھا رہے ہیں چوپڑی والا چوپڑی سے مراد ہوتا ہے کہ اچھی خوراک اچھی غزائیں اچھا زندگی ترزیس ہیں رینس ہیں وہ مبتلا ہیں اس میں تو آپ ان کو دیکھ کے اپنا جی نہ ترسائیں نہ ترسائیں جی پھر اس کے بعد نماز کی تاقید ان کے کلام کے اندر بہت زیادہ ہیں اٹھ فریدہ وزو ساز صبح نماز گزار فریدہ اٹھ کے وزو ساز ساز سمرات کر صبح نماز صبح کی نماز پڑھ جو سر سائیں نہ نیوے جو سر سمرات سر ہیڈ سائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے نہ نیوے نہ جھکے سو تو سر کپ اتار اس سر کو کپ کپ سمرات ہوتا ہے علیدہ کر دینا کاٹ کے لگ کرنا سو سر کپ اتار جو سر اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے نہ جھکتا اس کو اتار کے علیدہ کر دو پھر ایک اور نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ فریدہ بے نمازہ کیتا فریدہ تو نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے بے نمازہ اے بھلینا ریت یہ تمہاری بات جو اچھی نہیں ہے کبھی چلنا آیا تم کبھی نہیں آئے پانچے وقت مسید یعنی پانچوں ٹائم مسجد میں کبھی چل کے نہیں آئے تو یہ بھی نماز کے اندر یہ دو شیر تھے آپ ان کو بشک ایک کر لیں چاہے دو کر لیں یہ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور آسان لگتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ایک اوپر میں نے لکھا ہوا ہے اٹھ فریدہ ستیا تو کتھو دیئے ریت فریدہ تم سوئے ہوئے ہو یہ کہاں کی ریت ہے کہاں کا رسم ہے کہاں کا رواز ہے تو ستا رب جاگتا تیری ڈاڑے نال پریت تم سوئے ہوئے ہو اس کے اندر کیا کہتے ہیں فریدہ خاک نہ نندیے خاک سے مراد ہے مٹی نندیے سے مراد کیا ہے برا کہنا فریدہ مٹی کو برا نہ کہیں خاک کو جیڈ نہ کوئی مٹی کی طرح کا جیڈ سے مراد ہے کی طرح نہ کوئے کوئی چیز نہیں ہے مٹی کی طرح کوئی چیز نہیں ہے جیوندیاں پیرا تھلے یعنی جب انسان زندہ آتا ہے مٹی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اور مویاں اوپر ہوئے جب انسان مر جاتا ہے مٹی انسان کے اوپر آ جاتی ہے تو بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اکاسی کی ہے کہ جو چیز ہلکی ہے اس کی انکار ہے نفی نہیں کرنا چاہیے جو چیز بھی زندگی کے اندر اللہ نے بنای ہے خاص کر مٹی ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر ہی آنی ہے پھر فریدہ جے تو اکل لطیف ہیں کالے لکھنا لیک جے تو اکل لطیف لطیف سے مراد کرتا ہے باریک تھوڑی پاکیزہ کالے لکھنا لیک تو کالے کام نہ کر اپنے گریبان میں سر نیوہ کر کے لیک اپنے گریبان میں جانکو اور دیکھو کہ تم غلط کام تا نہیں کر رہے تو بڑے سانسے شیر ہیں جب میں نے یہ جمع کیے پھر اس کے بعد آ گیا سبرت استقلال سبرت استقلال کیا ہے اپنے آپ کو تسلی دینا فریدہ میں جانا دکھ مجنو فریدہ میں جانا میں سمجھتا ہوں کہ دکھ مجنو مجھے سارے دکھ ہیں دکھ سبائے جگ ساری دنیا کے جو دکھ ہیں وہ جگ سمراد دنیا سبائے ساری دنیا کے مجھے ہی ہیں اچھے چڑھ کے ویکھیا اگر میں نے اوپر جاڑ کے دیکھا یعنی کہنے کے مجھے تھے دنیا کا جب میں نے مشاہدہ کیا مطالعہ کیا گھر گھر یا آگ گھر گھر کے اندر یہی آگ موجود تھی یہی پریشانی ہے تھی تو انسان کو لگتا ہے شاید وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے پرابلمز میں ہے سفرنگز میں ہے لیکن اگر انسان معاشرے کا جائزہ لے تو اس کو پتا لگتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جائے سارے لوگ ہی پریشانی میں مختلہ ہیں اچھے اب باقی اور شیر دیکھتے ہیں ان کے استقامت والا پہلے ہو گیا تھا اب آگے دنیا دی بیس باتی بیس باتی سے مرادتا ہے آرزی پن اوویک فریدہ ڈیریان اوویک سامنے اشارہ کر کے یعنی قبروں کے اوپر ککھ پڑے ہوئے ہیں بیرونکی کی یہاں پہ سمبالیکلی وہ بتا رہے ہیں جو بلکل ویران ہو چکی ہیں اوڈروں نہیں کوئی آیا وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا اوڈروں لکھ گئے یہاں سے لکھوں لوگ وہاں پہ چلے گئے یعنی کبھی قبروں سے یا آخرت سے کوئی واپس نہیں آتا دنیا سے انسان چلے جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ریلائز کروانے کا بھی طریقہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دنیا جو بلکل وہ عارضی ہے ناپائدار ہے یہاں سے لاکھوں لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں لیکن کوئی وہاں سے واپس نہیں آتا پھر اس کے بعد ایک اور شیر بڑا خوبصورت فریدہ کوٹھے منڈپ ماریاں اثار دے ہی گے فریدہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کوٹھے منڈپ ماریاں کوٹھے سمراد گھر منڈپ سمراد محلات بڑے بڑی جاگیریں ماریاں ہویلیاں بنگلے اثار دے اثار دے کے جگہ اثار اندے بھی باز جوا لکھا ہوا ہے اثار اندے سے مرادت تعمیر کرنا بناتے ہی گے کوڑا سودہ کر گے برا سودہ کر گے گوری جا پہ گور سے مرادت تکبر جا پہ دفن ہو گے یعنی لوگ دنیا کے اندر محلات تعمیر کرتے کرتے دنیا چھوڑ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر آخرت دی فکر ان کے کلام کے اندر جو ایک اور موضوع میں نظر آتا ہے ویک فریدہ جو تھیا ویک اپنے آپ کو ریلائز کروا رہے ہیں فریدہ جو تھیا تھیا میں نے ہونا پیش آنا جو جب تھیا ہوا تیری داڑی تمہاری داڑی بور بوری ہوگی براؤن ہوگی اگہ نیڑے آ گیا پچھا رہ گیا دور آخرت جاتی ہونے زدیق آگی اس کا مطلب ہے پیچھلا یعنی دنیا جو ہے پیچھے رہ گئی یعنی جب انسان کی داڑی کے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ایک اشارہ اللہ تعالی کی طرف سے بیسیکلی کہ اب اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے پھر ایک اور شئیر یہاں آپ کہتے ہیں کوک فریدہ کوک جویں راکھا جوار کوک فریدہ کوک میں نے آواز نکالنا پرندے کی آواز کو کہتے ہیں کوک جویں راکھا جوار جو جوار کا راکھا ہوتا ہے فصلوں کا راکھا ہوتا ہے پرندوں کو کھانے نہیں دیتا تو وہ کوکتا رہتا ہے یعنی آویر رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ریلائز کرواتا رو اس تک فار کرتے رو جب لگ ٹانڈا نہ گرے جب لگ جب جس وقت تک ٹانڈا ٹانڈے سے کیا امرادتا ہے ٹانڈا کہتے ہیں وہ پودا جو وہ لگا ہوتا ہے جب تک وہ کٹ نہیں جاتا تب لگ تب لگ کوک پکار تب لگ اس وقت تک کوک پکار یعنی تم آواز نکالتے رو جب تک زندگی ختم نہیں ہوتی اپنے آپ کو ریلائز کرواتے رو پھر اس کے بعد آگیا جی سبر استقلال ہو گیا تھا تمثیلی رنگ تمثیلی سے مرادتا ہے سمبالک تشبیحاتی رنگ فریدہ روٹی میری کاٹ دی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ روٹی میری کاٹ تھی کاٹ تا لکڑی لاؤن میری بوک میں نے لکڑی کے روٹی یعنی سخت روٹی کھا کی اپنی بوک ختم کرنی ہے جن نہ کھا دی چوپڑی گھنے سین کے دکھ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اجاشیاں کی دنیا کے اندر دنیاوی چیزوں سے رغبت اختیار کی انہیں بہت گھنے سین یعنی آخرت میں جا گئے انہیں تکلیفات تکلیفوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا پھر رب دی جاری فریدہ پچھلی رات نہ جا گئے جنڈے ہو موئے ہو فریدہ پچھلی رات نہ جا گئے یعنی تحجید وقت اگر تم نہیں اٹھتے جنڈے ہو موئے ہو تو زندہ ہی تم مر گئے جے تے رب وساریا تا رب نہ وساریا جے تے رب وساریا وساریا سمراد بلایا جے تے اگر تم نے رب کو بلا دیا ہے تا رب نہ وساریا تا پھر بھی رب کو نہ بلا دینا یعنی اگر تم رب کو بھول گئے پھر بھی رب کو نہ بھولو رب کو یاد کرو پھر میں مبودہ نال چاہت نائزہار کانگا سب تن کھائو کانگا کے لفظ جائے بیسکلی کوئے کے لیے استعمال ہوتا ہے کانگا بھی سے کہتے ہیں کانگا سب تن کھائو میرا پورا جسم کھالو چنچن کھائو ماس پورا ماس کھا جاؤ دو نین مت کھائو میری دو آنکھیں چھوڑ دینا پیر ویکھندی آس اپنے پیر کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیر ویکھندی آس یعنی میری دل میں حسرت ہے کہ میں اپنے پیر کا دیدار کر سکوں آنکھوں سے تو بیسکلی میم محمود اکشن ان پر چڑھاوا دیا چڑھاوا جسم رات ہے ان کے لیے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے یہ ایک آپشنل ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بیسکلی کچھ ایمپورٹنٹ ورسز تھے اگر آپ یہ اتنے یاد کر لیتے ہیں اور یہ دونوں جگہ پہ بڑے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے میں نے جو مجھے سہان لگے تھے میں نے وہ اس میں سے ایکسٹریکٹ کی ہیں بک میں سے اگوائی میں سے آپ لے لیں یا کسی بک سے لے لیں تو اس کے جگہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں بیسکلی کرنا آپ نے یوں ہوتا ہے کہ جو ٹاپکس ہیں نا یہ ہیڈ لائنز ہیں ان کو بیسکلی زیادہ سے زیادہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ قویسچن کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ جاہے وہ ویریگیٹڈ فارم میں یا ورائیٹی آف ٹیمز یا ٹاپکس یا آؤٹلینٹ دینے ہوتے ہیں وہ ہی آپ کے مارکس ہوتے ہیں تو امید آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مادر وایسو